اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خریصے ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے یہ آپ ایک چھوٹی سی تصویر دیکھ رہے ہیں سیائیڈ میں ویڈیو چال رہی ہے وہ ہے پتھر پتھر کے اوپر ماربل کے اوپر جو بلیک سیمت ڈالتے ہیں اس کو کس طرح سے مکس کیا جاتا ہے اور اس کی کیا مقدار رکھتے ہیں اور وہ کیسے مکس کر کے ڈالتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو کے اندر معلومات ہے تو اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھی تو آپ کو معلومات ملے گی اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ نہ دیکھی تو آپ کو معلومات نہیں ملنے والی تو ویڈیو صرف چار منٹ کی ہے تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے آپ نے یہ ویڈیو میں آپ دوستوں کے لئے بنا رہا ہوں اور بہت محنت سے بنا رہا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بغیر ٹائمز آئے کے بغیر فرنز یہ ہے سفید سیمٹ سفید سیمٹ مطلب جو ہم چنائی کے اندر استعمال کرتے ہیں بلیک سیمٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بلیک سیمٹ ہے سفید سیمٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر سفید آپ رنگ ڈالنا چاہیں تو بلیک ہمارے پاس کلر ہے اور بلیک ہی ہمارے پاس سیمٹ ہے سیمٹ عام جو چنائی کے اندر استعمال ہوتا ہے ماربل کے اندر ڈالنے والے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کرنے والے ہیں وہ آپ کو میں آج بتاؤں گا اچھا جی یہ ایک بری ہے ہمارے پاس سیمٹ کی اور ہم نے اس کے اندر یہ جو ڈبی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تین ڈبیاں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا جی تین ڈبیاں ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں اور اچھے طریقے سے مکس کیا ہے مکسنگ کرنے کے بعد اس کو کیا کریں گے یہ آپ دیکھ بھی لیں تو اس کو کئی مطلب جو ہے نا کسی سے مکس نہیں کیا جاتا ہاتھ سے مکس کیا جاتا ہے اور کسی خوشک جگہ پر مکس کریں کیونکہ اگر آپ اس کو کسی سلاب والی جگہ پر مکس کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوگا رنگ پانی کے اندر مکس ہو جاتا ہے یہ پھر سلاب کے اندر مکس ہو جاتا ہے اس لئے ہم اسے خوشک جگہ پر مکس کر رہے ہیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا جا سکے اور اس کے بعد اس کو ایک تعویٰ کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو حل کر کے فرش کے اوپر ڈالنا ہے وہ بھی دیکھائیں گے لیکن ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے ایک بوری ہم نے سیمٹ کیلئی اور تین ڈبیاں اس کے اندر ہم نے بلیک کلر کی ڈالی ہیں اور یہ دیکھیں ہاتھ سے مکس کر رہا ہے ورکر اور اس کا یہ طریقے کا ہے اسی طرح اگر آپ اپنے ماربل کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو اسے اچھے طریقے سے مکس کریں کرنے کے بعد پھر اس کو کڑائی میں ڈالیں یا پھر کسی بارٹی میں ڈالیں مکس کر کے پانی وغیرہ کر کے حل کر کے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہم مکس کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے مکس ہو رہا ہے یہ ہم نے ڈالنا ہے ماربل کے اوپر جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں اس کی ماربل کے اوپر اچھے طریقے سے پانی وغیرہ چھڑک لیں صفائی کر لیں اور اس کی جو درجہ مغیرہ ہوتی ہیں اس کو صاف کر لیں پھر اس کو بلیک سی مٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پانی اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر آپ نے پھینکنا ہے جیسے آپ اس کو اس کے اوپر پھینکیں گے تو یہ دیکھیں میں لے کے جا رہا ہوں اور ایک مہنے کڑائی پہلے پھینک دی تھی اب یہ پھینک رہا ہوں تو یہ دیکھ لیں اسی طرح آپ نے پھینکنا ہے اور اس کی درجہ جو ہوتی ہیں وہ گروڈ ہونا شروع ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا یہ بن جاتا ہے تو اگر آپ اس کے اندر پاورڈر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن پاورڈر نہ ڈالیں صرف سیمٹ اور کلر جو بھی آپ ڈالنا چاہیں تو اچھے طریقے سے مکسن کر کے تو ایک بوری کے طرح آپ نے تین پاورڈر کی ڈبیاں ڈالنی ہیں ٹھیک ہوگا جی اوکے بھائی تینکی شکریہ خدا حافظ ویڈیو کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اوکے جی تینکی شکریہ تینکی شکریہ تینکی شکریہ